موسیقی 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 جیسا کہ آپ کو یاد ہی ہوگا ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے ایک نیو ویڈیو بنائی تھی سپوئیلر کے بارے میں جہاں پر گوسپ گرر کافی گھبرا گئی تھی ویلز کو دیکھ کر ایک ساتھ دین اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنی کے پاس جائے اور پھر جنی نے اسے کالہ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ آپ کو یاد ہے نا میں نے ایک دفعہ دوبارہ سٹوری چھوٹی سے کر کے سنا دی اگر آپ نے وہ سٹوری سننی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی تو آپ جائیں میرے چینل پر ابھی اور وہاں پر دیکھ لیں ویسے میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اپ لوگ وہاں سے دیکھ لیجئے گا پھر ہی آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی اس لئے پہلے آپ کو وہ ویڈیو دیکھنے ہی پڑے گی تو اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دی on the school calendar where is not it was it a coincidence or is something about to happen well no I have other concerns where can I get the coconut water in the universe تو guys آپ رو گوٹے جنن کی سٹوری تو سنی لی نا sorry جنن نے آج انگلیش میں بولا لیکن کوئی بات نہیں مجھے تو ہندی آتی ہے نا اردو بھی تو میں آپ پوست کو میر ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں بتا دیتیو ہندی مین تو چلیے ہم بھی جنن نے تو آپ کو بتا دیا جو انگلیش بولتے ہیں ان کو تو سمجھ لگ گیا ہوگی لیکن جو نہیں بول سکتے انہیں میں بتا دیتی ہوں تو اس نے مجھے یہی کہا ہے ہیلو گیمنگ بھی دیا دین اس نے کہا ہے کہ تمہیں پتا ہی ہے کہ جنن کتنا سکیڑ مند در گئی تھی اپنی لاسٹ ویڈیو میں مند جو میں نے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ اس نے میرے ساتھ کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس نے کتنا گھبرائی ہوئی تھی پھر اس نے ہیلپ چاہیے تھی لیکن اب وہ فائن ہے وہ ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہہ رہی ہے کہ جب میں نے دیکھا ترا ویلز اب سیومنگ کرتی اتنی ساری اس کے بعد جب وہ چالک چلی گئی میں نے وہ دیکھ رہی تھی تو ویلز تھی اور جب وہ جن کے گھر سے واپس آئی تو ویلز نہیں تھی تو اس بجا سے وہ بہت گھبرائی تھی اور اس نے سوچا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤ دین وہ جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے اسے یہ کہا کہ تم کوکنٹ وارٹر پیو تو اس نے سٹارٹ کر دیا اور اس نے ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تم اپنے روٹین میں چینج لاؤ اور اس سے پھر احساس ہوا کہ جو پیریڈ انہوں نے بتایا تھا وہ تو سیم پیریڈ جو کلینڈر میں نظر آتا ہے سکول میں تو چلے میں آپ کو سکول بھی لگے جاتے ہوں اور پھر اس نے کہا یہ عجیب نہیں ہے اگر ہے تو آپ کو مجھے بتائیے گا اور یہاں پھر ایسا ہی میرا پھر سے وہم ہے ٹھیک ہے اب مجھے دوسرے گام بھی ہیں تو اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں کوکنٹ وارٹر کہاں جھونڈوں اس یونیورس پہ تو جینی یہ بلکل سچ ہے کلینڈر سکول میں آ چکے ہیں اور یہ وہی ڈیٹ ہے جہاں بھی ہم بیٹھے تھے یہ وہی سین ہے تو اب چلتے ہیں گائز بائی بائی کرنے کی باری آ گئی اور جینی بھی ٹھیک ہے شکر ہے جینی اگر کوئی اور پرابلم بھی ہو تو ہمیں ضرور بتانا اوکی گائز بائی بائی